بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہیتی قابل احترام علامہ اکرام اور نہیتی محزز محترم طالب علمو اور آج کے اس پروگرام دے ساری سامین میں دل دیاں گہ رہی ہیں دنال انہوں نے مبارک بات دینا جنہاں بچیاں نے حفظ کیتا ناظرہ پڑیا تفسیر قرآن کیتا میں پوری راہ والی دی طرف ہوں علاقے دی طرف ہوں انہوں نے مبارک بات دینا روایات چاندہ ہے کہ جڑا بندہ موشن دا شکریہ ادا نہیں کردہ اور رب دا بھی مشکور نہیں دا حضرات محترم اے جامعہ رضویہ زیاء القرآن مدرسہ اور اے محتمم حضرت مولانا محمد انیف چیشتی صاحب اے ساڑے محصن نے ساڑے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دین دینے قرآن حفظ کران دینے اور دورہ تفسیر قرآن دینے اور دینی تعلیم دینے اے ساڑے محصن نے میں حضرت مولانا محمد انیف صاحب اور انہوں نے تمام بیٹے اور اللہ دی میرے بانی نالونہ دے جنہیں بھی برخوردار نے وہ بھی عالم دین نے وہ بھی قرآن ہی پڑھان دینے قرآن دی تعلیم دینے میں انہوں نے بھی شکریہ دا کرنا اور انہوں نے نال نال جڑے انہوں نے معاملہ نے پاہمے آشک سینڈال صاحب نے پاہمے بڑائی صاحب نے پاہمے لیاس اشرف جندریہ صاحب نے اور جنہیں بھی انہوں نے معاملہ نے میں سب نو سروٹ کرنا اور سلام پیش کرنا اور حضرت مولانا صاحب تُس ہی ساڑے موسن ہوں تُس ہی دنیا دے اتے اوہ کم کرتے ہو جڑا کم ایس دنیا اتے بھی ہوں دہتے اگلی دنیا اتے بھی کم بند ہے اگلے جہانوی ہے کوئی بندہ ہمیں کر نہیں دے کوئی ڈاکٹر بند جاندے لیکن سارے کم ہو دی زندگی تک نے اگر کسے نے قرآن ہی فس کیتا ہے کسے نے قرآن پڑھے ہے تیو آخرت دے بیچ بھی کم ہوں دے میں مکسن تار دے ہوتے آخرت دے بیچ فیر حضرت مولانا انہوں نے رفاقہ دا انہوں نے بیٹے ہیں دا استادہ ہیں دا سارے انہوں نے سلام بھی پیش کرنا اور آئی دے دیں انہوں نے مبارک بات بھی دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم برساہ نے بڑی خوسر بات کی ہے بہت خوسر بات کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس کے معاونین اور اس کے سرپرستے اللہ حضرت علامہ محمد نیف چشتی آپ کو سلامت رکھے چند اشار میں نات کے پڑھوں گا میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم سنا خان رسول پروفیسر فیض رسول فیضان صاحب نات پڑھیں گے ایک دفعہ باوازے بلند درودیں پا پڑھیں ہیں جس کو درود آتا ہے وہ پڑھ لے دورہ حدیث آپ نے پڑھا ہے درود بھی آتا ہے تو آپ پڑھ لے آتا ہے درود پڑھیں ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا رسول اللہ آتا ہے و سلم علیہ کا یاد حبیب اللہ ملکے پڑھیں صلی اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یاد حبیب پورا ازراد بھائی آپ خموش ہوں گے موبائلوں کو بند کریں بڑی مہر والی بڑی مہر والی تو علیہ حبیب اچھا مبارا نیسی ظل پھر نیسی ظل پھر نیسی ظل پھر نیسی ظل پھر سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوگے سارے پڑے ہیں جواب ہوگے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا حسینہ حسینہ جمیلہ دمو مردتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا مل کے پڑے جواب ہوگے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا مل کے پڑے جواب ہوگے سبی کے لیکن سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے بولتا قرآن ہے پر قرآن کی تفسیر ہے دیکھتا دیکھتا ہوں مصطفیٰ کو تو سوچتا ہوں بار بار وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مل کے پڑے جواب ہوگے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا حاصلِ کلام شیر بروزِ محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلِ کو بروزِ محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلِ کو بروزِ محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلِ کو تو سب سے پہلے یقین نہ مانو تو سب سے پہلے یقین نہ مانو بلال کا انتخاب ہوگا اور حاصلِ کلام شیر ہے کتنے لاشے پڑے ہیں کر بل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں ہے کتنے لاشے پڑے ہے ہے کر بل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں جواب آیا کہیں کہیں وہ نیزے پہ پڑتا یوں مل کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا یوں مل کتاب ہوگا ہا نا رہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص مہربانی فرمائی ہے کہ موسم کافی گرم تھا مالک نے راج سے بارس عطا فرما کے ہمارے اوپر بہت بڑا حسان فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جذبہ بھی ٹھنڈا ہی ہو جائے باواز اولاں نے اپنے جذبوں کو سلامت رکھتے ہوئے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے ہیتری نعرے ہیتری جامعہ چشتی رزویہ زیال قرآن جامعہ چشتی رزویہ زیال قرآن اب آپ کے سامنے ملک پاکستان کا ایک عظیم نام مستاز سناخان سناخانوں کے استاد محترم جناب پروفیسر فیض رسول فیضان صاحب تصریف لاتے ہیں اور بارکہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم آمیں حدیعہ عقیدت محبت و پیش فرماتے ہیں ان کے نات کے بعد انشاءاللہ فوراً طالبات کو انعام کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا تمام حباب محبت اور زوگ کے ساتھ تصریف رکھیں پروفیسر فیض رسول فیضان صاحب حدیعہ نات پیش فرمارے ہیں باب آزِ بلان دروشی پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جا حضراتِ گرامی میں بہت شکر گزاراں مجاہدِ اسلام استاذ العلماء حضرت قبلہ اللہ ما محمد حنیف چشتی صاحب دامت برکاتهم القدسیہ انہا دا میں بڑا احسان ماندہ کہ اس ناچیز نو ہمیشہ اپنیا خاص محبتا شفقتا نال نواز دین مالک انہا دا سایا ساڑے گناہ گاران دے سر تے تا دیر قائم رکھے اچھی کبو آمین اللہ پاک انہا نو صحت سکون اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے قبلہ پیر صاحب دا ہونے ہی چند لمحے تو بعد انشاءاللہ بڑا ایمان افروز بیانے کہ میں ہمیں حکم دے مطابق حاضری پیش کر رہے ہیں نا تو پہلے ایتھے بیٹھے بیٹھے ایم اتن بولو گینے دل دی آوازے او تن شیر میں سنا دیا اوزے باد میں پھر ناتوی پیش کرنا ارز کیتا ہے کہ چشتیا رضویہ ہے زیاء القرآن صبحان اللہ کب ہوگے سارے اوچھی چشتیا رضویہ ہے زیاء القرآن راہ والی کی اس نے بڑھائی ہے شان قبلہ چشتی ہنیف اور ان کے پسر ہیں مگن خدمت دیم شام و سہر بانٹتا ہی رہے فیض یہ مدرسہ دل سے فیضان تو آج کر یہ دعا بانٹتا ہی رہے فیض یہ مدرسہ چشتیا رضویہ ہے زیاء القرآن راہ والی کی اس نے بڑھائی ہے شان ایک بار اس درود پاک پڑھو تو میں نات پیش کرا جی میں آب دے حکم دیوی چونکہ وقت محدود ہے دو بول انشاءاللہ ہوئی میں کہنا تم ہی سونا سونی تیری ساری آل سونے آن تم ہی سونا سونی تیری ساری آل سونے آن قسم اللہ دی تُو بڑھا لاج پال سونے آن بولو قسم اللہ دی تُو بڑھا لاج پال سونے آن سارے پڑھ لو کہ سے سب دی حاضری ہو جائے گی قسم اللہ دی تُو بڑھا لاج پال سونے آن تم ہی سونا سونی تیری ساری آل سونے آن دکھ لکھتے ہزار ہون میں نہیں ڈول دا دکھ لکھتے ہزار ہون میں نہیں ڈول دا تیری آرہمتہ نے صدا میرے نال سونے آن تیری آرہمتہ نے صدا میرے نال سونے آن شیر ہے قبلہ علی فاطمہ بطول اہل بیت رسول علی فاطمہ بطول اہل بیت رسول سونے حسن حسین تیرے لال سونے آن سونے حسن حسین تیرے لال سونے آن پڑے آنے زیتے قرآن قائلات قربان پڑے آنے زیتے قرآن قائلات قربان چند زہرادہ قاری بے مثال سونے آنے چند زہرادہ قاری بے مثال سونے آنے پڑھ کے جدو میں درود اسی منگی یہ دعا پڑھ کے جدو میں درود اسی منگی یہ دعا پڑھ کے جدو میں درود اسی منگی یہ دعا آنے چند زہرادہ قاری بے مثال سونے آنے پڑھ کے جدو میں درود اسی منگی یہ دعا کب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے جدو میں درود اسی منگی یہ دعا رب کردائے سانو مالا مال سونے آنے رب کردائے سانو مالا مال سونے آنے ہم ہم قبلہ چشتی صاحب نے بڑی محبت میں انہیم حکم فرمایا ہے تو او دے بھی میں دو بول پیش کرنے نے کر زہرہ دا صدقہ فیضان تے کرم تیرے سمن غلام دائے حال سونے آئے تم ہی سونا سونی تیری ساری آل سونے آئے جناب اج سکمی تران دیوہ دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنےری ہے پڑھو اج سکمی تران دیوہ دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنےری ہے لون لون وچ شوق چنگری ہے اج نینہ لائیہ کیوں جڑیہ اس صورت لوں میں جانا کھا جانان کے جانے جانا کھا اس صورت لوں میں جانا کھا جانان کے جانے جانا کھا پھر سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیاں پڑھئے سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چلد بدر شاشانی ہے متھ چم کے لات نورانی ہے متھ چم کے لات نورانی ہے کالی ظلفتِ اکھ مستانی ہے جی کالی ظلفتِ اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمد بھریان اور مکتا ہے جناب کہ سبحان اللہ دوسری بھی آکھو ہاں ہنمدرہ اچھی آکھو سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستا خکیاں کتھے جا لڑیاں موشتا خکیاں گستا خکیاں کتھے جا لڑیاں کوئی مسلا دولن دی چھپے کر میرے علی اتھا جان یوں بولن دی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستا خکھیاں کتھاں جا لڑیاں لوں لوں وچ شوق چنگری اج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں اج سکمتراں دیوہ دھیری کیوں دل لڑی اداس گھنیری انشاءاللہ العزیز طالبات اور حفاظ انہ دی انہ نوی نام دین تو بعد بچیاں واسطے قرآن اندازی کر کے مسجد گلزار مدینہ اور ادارہ زیاء القرآن دے منتظمین نے چھے مشینہ دا انتخاب کیتا ہے ایک قرآن دازی نا جس جس بچی دی قسمت اچھ اے نمبر نکلے گا انشاءاللہ انہوں نے اس سے بھی لے اے مشین جڑی اتا کر دیتی جائے گی اے پروگرام جڑا ہے پہلے طالبات انہوں بقیدہ انعام دیتا جائے گا چادر فضیلت دیتی جائے گی پھر حفاظ کرام دی دستار بندی ہوئے گی اور اس تو بعد قرآن دازی ہوئے گی اس تو بعد صوفی عباد صاحب مختصر جی ٹیمچ ناشری پڑھن گے اور سابزادہ سابدہ بیان شروع ہوئے گا والدین یہ بات نوٹ فرمالیں جس بچی کی پرچی نکلتی ہے سلائی مشین کے سلسلہ میں اگر وہ والد یہاں پہ موجود نہ ہوا وہ پرچی کینسل کر دی جائے گی وہ پرچی کینسل کر کے دوبارہ نئی پرچی نکالی جائے گی اس لئے تمام عباب تصریف رکھیں آخر پہ انشاءاللہ العزیز یہ سلائی مشین نے بزریہ قرآن دازی آپ کو دی جائیں گی جس جس کی قسمت جس جس کا نصیب کوئی اپنے نصیب سے محروم نہ رہے تصریف رکھیں ابھی دورہ تفسیر قرآن جو جن بچیوں نے یہاں پہ پڑھا ہے ان کے والدین کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آگے آئیں گے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سائٹ سے تصریف لائیں جن بچیوں نے دورہ تفسیر قرآن پڑھا ہے کچھ بچیاں ہیں جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے ترجمہ والی نہیں دورہ تفسیر قرآن پڑھنے والی چالیس روزہ کورس جن کی بچیوں نے کیا ہے وہ اس میرے بائیں جانب تصریف لے آئیں اور انعام یہاں سے لے کے یہاں سے آپ دائیں جانب سے آگے گزرتے واپس چلے جائیں گے اپنے ہاتھ میں اپنی پرچی رول نمبر رکھیں میں ملتمش ہوں یہ ہمارے آفظ رفیق صاحب ہیں یہ پرچی وصول فرمائیں گے بلکہ کاری منتظر صاحب آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور ان سے پرچی وصول کریں جو نام بولوں وہ دیکھ کے ان کو آگے آنے دے اور پھر ان کو یہاں پہ انعام دیا جائے گا میں ملتمش ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوشہ ولایت حضرت قبلہ پیر سید احمد محمد شاہ صاحب سے آپ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ الہاج آشق حسین ڈار صاحب اور ہمارے چودی محمد اصغر بیلی صاحب کے شہزادہ صاحب کھاریاں سے تشریف لائے ہیں آپ بھی آگے تشریف لائیں اور بچیوں کے والدین میں انعامات کا سلسلہ جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوگا یہ ہمارے کھاریاں سے مہمان تشریف لائے ہیں میں ملتمش ہوں سب سے پہلے اس بچی کے والد کو پکار رہا ہوں جس بچی نے دورہ تفسیر قرآن میں اول انعام آصل کیا ہے اول انعام آصل کرنے والی بچی کے والد کا نام ہے محمد عارف بدوں کی گسائیاں سے بدوں کی گسائیاں سے ان کا تعلق ہے محمد عارف صاحب ان کی بچی نے پہلا انعام آصل کیا ہے تشریف لائے الہاج عاشق سینڈار صاحب سے قبلہ پیر صاحب سے انعام وصول کرتے ہیں ان کے بعد محمد عرشت صاحب محمد عرشت صاحب رول نمبر دو رول نمبر دو محمد عرشت صاحب اپنی بچی کا انعام حصول کریں گے ان کے بعد محمد مشتاق صاحب رول نمبر تین ان کے بعد علی اصغر صاحب بدوں کی گسائیاں سے علی اصغر صاحب ان کے بعد سجاد احمد صاحب سجاد احمد صاحب ان کے بعد محمد رفیق رول نمبر چھے محمد رفیق صاحب ان کے بعد محمد افضل چلے آگے نکلیں محمد افضل چلے چلے محمد افضل ان کے بعد لیاقت علی رول نمبر آٹھ رول نمبر آٹھ لیاقت علی صاحب رول نمبر نو تابندہ برکت علی برکت علی صاحب لبارہ فیر آٹھ چلے دو لے اس نے دو انام دیو جی جی بچے دو انام دیو برکت علی صاحب اپنی بچی کا انام حصول کرتے ہیں ان کے بعد محمد ریاض محمد ریاض ان کے بعد محمد اشرف رول نمبر گیارہ محمد اشرف رول نمبر گیارہ محمد رفیق رول نمبر بارہ محمد رفیق رول نمبر بارہ محمد یامین رول نمبر تیرہ ادھر تکا کیا پرچی کھڑی محمد احمد رول نمبر چودہ محمد احمد رول نمبر چودہ بہادر علی رول نمبر پندرہ بہادر علی رول نمبر پندرہ ان کے بہادر علی صاحب کے دو انام ہیں آجے آگئے چلے انہیں اپنی دو بچی ہیں بعد میں آئے گا احسان اللہ صاحب رول نمبر سترہ ہے نہیں چودہ رول نمبر یہ کس کا لی ہے یہ تیرہ بارہ اچھا بہادر علی صاحب کے دو احسان اللہ صاحب رول نمبر سترہ احسان اللہ صاحب محمد شبیر رول نمبر اٹھارہ رول نمبر اٹھارہ محمد شبیر ان کے بعد عبد المجید رول نمبر انیس عبد المجید رول نمبر انیس محمد آرف رول نمبر بیس محمد آرف رول نمبر بیس محمد رفاقت رول نمبر اکیس محمد رفاقت رول نمبر اکیس رول نمبر بائیس رول نمبر بائیس محمد رفیق رول نمبر بائیس محمد رفیق رول نمبر تئیس محمد اشرف رول نمبر تئیس محمد اشرف رول نمبر چوبیس محمد سائن مالا نوہ شہر رول نمبر پچیس محمد سجاد محمد اجاز رول نمبر چھبیس محمد اجاز رول نمبر چھبیس محمد فیاض رول نمبر ستائیس یہ ان بچیوں کے سرپرست تھے جنہوں نے یہاں پہ دورہ تفسیر کران پڑھا اب میں ان بچیوں کے والدین کو پکار رہا ہوں جن کی بچیوں نے ہماری مختلف شاخوں میں ترجمہ قرآن مجید پڑا ہے جامعہ مسجد جتیشہ جمال میں مدرسہ تلبنات زیال قرآن اقبال ٹاؤن میں اور اسی طرح جامعہ چشتی رزویہ زیال قرآن محلہ شریف پورا میں جامعہ مدرسہ تلبنات سلیم پورا میں انہوں نے ترجمہ قرآن پاک پڑا ہے ان بچیوں کے والدین تصریف لا کے اپنی بچیوں کے انعام وصول کرتے ہیں محمد اقبال صاحب محمد اقبال صاحب محمد اصغر صاحب محمد اقبال محمد اصغر محمد ایوب اکتالیس محمد اقبال اکتالیس چلو بھر چلو محمد اصغر محمد ایوب محمد اقبال غلام مصطفی غلام مصطفیٰ جو اب آپ تشریف لارے ہیں اپنے سروں کو ڈھامت کے تشریف لائیں ننگے سر نہ آئیں کہ بلا پیر صاحب سے آگے دست بستہ سلام ارز کریں اور اپنا انہاں وصول کریں محمد اقبال غلام مصطفیٰ لمبا ولی روڈ حبیب اللہ محلہ سلیم پورا محمد فیصل محمد فیصل اقبال ٹون محمد فیصل محمد عظیم محمد ناظر عظیم صاحب کی بچی نے اول انام اصل کیا ہے ترجمہ قرآن میں انہیں چار چار انام دے دیں ایک اور دیں چلو آگے نکلو ان کے بعد محمد امین صاحب محمد امین صاحب ماسٹر محمد امین صاحب ان کے دو بچیاں ہیں جنہوں نے ترجمہ قرآن پاک پڑا ہے ماسٹر امین صاحب کی دو بچیاں ہیں انہوں نے ترجمہ قرآن پاک پڑا ہے ان کے بعد دو انام ہیں محمد صدیق محمد سلامت پورا محمد اقبال گرین ٹون محمد اقبال گرین ٹون عبد الرمان خوشی ٹون عبد الرمان خوشی ٹون محمد صحید محلہ شریف پورا محمد صحید محلہ شریف پورا مقصود احمد خوشی ٹون مقصود احمد خوشی ٹون شاہد کمر محلہ شریف پورا شاہد کمر محلہ شریف پورا محمد اکرم محلہ اسلام آباد محمد اکرم اب میں ان بچیوں کے والدین کو اب میں ان بچیوں کے والدین کو پکار رہا ہوں جن کی قسمت میں یہاں بھی انام ہے اور انشاءاللہ قیامت والے دن ان کے سر پہ عزت کا تاج سجایا جائے گا جن کی بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جن احباب کی بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے پہلا انام آصل کیا ہے حفظ میں محمد صدیق صاحب ان کی بچی نے پہلا انام ان کی سسٹر نے آصل کیا ہے ان کے بعد محمد طاہر محمود ان کے بعد طاہر محمود صاحب کے دو انام ہیں طاہر محمود صاحب ان کی دو بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے ان کے بعد محمد آزم صاحب محمد آزم صاحب محلہ سلامت پورا ان کی بچی نے حفظ کیا ہے ان کی سسٹر نے محمد نواز صاحب فیروز والا پول کوٹلی مغلان گجنہ والا محمد نواز صاحب دو نہیں ایک محمد نواز صاحب گجنہ والا ہماری ایک برانچ ہے وہاں پہ ان کی بچی نے حفظ کیا ہے تمامی عباب تشریف رکھیں بلبل باغی چملستان رسالت جناب صوفی غلام عباس چشتی صاحب وزیر عباس سے تشریف لائے ہیں صوفی غلام عباس چشتی صاحب حدیعہ انات پیش رماتے ہیں تمامی عباس تشریف رکھیں انشاءاللہ ان بچیوں کی پرشیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی اب آخر میں ہم قرآن دازی کریں گے جس کے نام نصیب بیئے مشین نکلے گی یہاں پہ الحاج آشا قسین ڈار صاحب چودری غلام سرور بڑائش صاحب امان اللہ اپل صاحب ہمارے قبلہ پیر صاحب موجود ہیں یہ اپنے دست مبارک سے آپ کو مشین کا توفہ دوزار پندرہ کا توفہ آپ کو ضرور انات فرمائیں گے جناب صوفی غلام عباس صاحب حدیعہ انات و محبت پیش فرماتے ہیں رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلام امیو استاز کل اسلام ساہب ارشاد کل سیدو سیدو سرور محمد نور جاں 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 بہتر ہو میتر شفیع مجرمہ سار بنا میر بنا راہیہ سار بنا سار بنا میر بنا راہیہ سرور محمد نور جاں سیدو سرور محمد نور جاں بنا سار بنا محمد نور جاں بنا سار بنا محمد نور جاں سار بنا میر بنا راہیہ لا پریتا دے دلہ سے او گئے او گئے ہو دل دے جانی او گئے پل دے نئی او یا رسول اللہ پل دے نئی او بول مٹھڑے ڈھول دے سانو پل دے نئی او بول مٹھڑے ڈھول دے بول سامل یا روحی رول دے محرِ علی ہیں حب نبی اور حب نبی ہیں محرِ علی محرِ علی ہیں حب نبی اور حب نبی ہیں محرِ علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں محرِ علی میرے علی شاہ تو کون بیچارا سردے چکی آئی اے بلدہ پارا لا میں پریت تو شاہ دے نال دل لگڑا بے پرواہ دے نال اے تھے دم مارندی میں جا لے لیں سارا آلم صدقے تیرے بول تو سارا آلم صدقے تیرے اک بول تو اور آخری جملہ ہے کہنے کو تو ناتیں سب نے کہیں یہ نات نصیر آفا کی ہے کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا کیا خوب کہا سبحان اللہ محرِ اللہ محرِ اللہ پروگرام الحمدللہ پائے تکمیل تاک پہنچ رہا آجو ہم پروگرام میں اس طرح ہیں کہ شباز صاحب ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن گے اس تو بعد حفظ کرنے والے بچے جلے نے انہوں دی دستار بندی ہوئے گی اور انہوں دے استادہ دی دستار بندی ہوئے گی اور اس تو بعد سافزادہ سافدہ بیان شروع ہو جائے گا اے جلے لوگ کھلوتے ہو انہوں میں پوچھنا چاہنا پہ ملاتے نہیں ہے بیٹھ جاؤ عزت آلے لوگ سارے بیٹھ جاؤ عزت والے برکت والے انعام لین والے تمام حضرات بیٹھ جاؤ اللہ تعالی نے اپنی رحمت ساملے حال فرمائی ہے میں اہل محلہ نہ گلہ بھی ضرور کرانگا ٹھیک ہے بارشدہ بھی موسم سی مگر اہل محلہ نے اڈا وڈا زوکدہ اظہار نہیں کیتا مسجد بھی اپنی ہوئے محلہ بھی اپنا ہوئے ادارہ بھی اپنا ہوئے محلے والے صرف مسجد چھ آئی نہ سکن صرف آنے ہی پسند نہ کرن اے جتنے لوگ تشریف لے آئے نے چند لوگ محلے دینے باقی سب دور دراز علاقیاں تو ہوں اور بڑی عجیب جی گالے اگے بھی کئی دفعے دیتے غور کیتا ہے کہ طالب علم کوئی نارو وال تو آ رہے ہیں کوئی فروض پور تو آ رہے ہیں کوئی شیخ پورے تو آ رہے ہیں کوئی سرگو دے تو آ رہے ہیں اور محلے والے حضرات جڑے نے انہا دیاں بچے انہوں پڑھنا سے ٹیم ہی کوئی نہیں اہل سنت سنو کوئی بندہ اپنے بچے انہوں ڈاکٹر بنا رہے ہیں کوئی پروفیسر بنا رہے ہیں کوئی پٹواری بنا رہے ہیں کوئی تحصیل دار بنوار رہے ہیں اپنے بچے انہوں مختلف شعبے ہیں میں نہیں کہندہ نہ پڑھاؤ مگر میں ضرور کہاں گا پٹواری ڈاکٹر بہت کٹتا انہوں کو ملے گا جڑا آنج کار کے ہاتھ چوکے دعا مانگے یا اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دیں اور میں پہلے پچھنا چاہنا اسگر باٹا تھے کے لئے ہے چودری غلام قادر کے لئے مسیطے آئے ہیں ایک نمیندہ ساڑھا سپیشل نمیندہ مبشر اصل نہ کیے وامک سعید باٹویکھو کے لئے سجے کھبے ہے اور اے او لوگ نے جنہ ساڑھے کو ووٹ لینے نے ووٹ لیندی بجائے آ جاندے نے ستارہ ستارہ پھیرے تو مسجد چنہ ہوں دے ایک پھیرہ بھی نظیر غلط نہیں ہے اچھا اے ووٹ دین لگے ہمیں ذرا گور کر لیا کرو میری تک مجبوری ہے کہ میں ووٹ دا کسے نہ وعدہ نہیں کر سکتا اپنے زمین دے آوازیں جیتے دل کی تاپا لیا مگر اے گلوی زہرے گور ہے کہ اے جلے لوگ ووٹ لینہ لینے جدھوں ساڑھ اسی بلانے ہیں اسی اللہ دے کار بلانے ہیں اہاں نہ ووٹ لینے ہیں نہ اے نہ کولو نوٹ مانگنے ہیں نہ نوٹ مانگنے ہیں نہ ووٹ مانگنے ہیں اسی صرف ہے دعوت دینے ہیں ووٹ لین والے ہو مسجد اچو بھی آ جایا کرو ووٹ لین والے ہو کدھی مسجد اچو بھی تسی بھی کچھ کیسے دو آ جایا کرو آہاں ہاں کاش کدھی عوام سمجھ ہے تے کسے غریب مسکین اس بندے نو جیڑے مسلح رسول تے کھلونا لاؤے انہوں آکھے ووٹ دینے نے حاجی عبدالکریم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لائے بہت نیک سیرت انسان سن اور ایڈے مخلص بہت ہی زیادہ سارا پندے جاندے ہیں انہوں نے سچی گل کرنے والے موہ تے گل کرنے والے وہ ایک اوری الیکشن تے کھلو گئے الیکشن تے کھلو گئے تے پندے والے نے رولہ پا دیتا انہوں نے ووٹ دینا انہوں نے ووٹ دینا کیوں ایک قبرستان جاندے ہیں ایک قبرستان جاندے ہیں پھر دسو قبرستان جانا کوئی جھرو میں او تھے او دی ماں ہیں او تھے او دی اببا جینے او تھے او دی عزیزو کارب نے تسی بھی قبرستان جایا کرو ماں باپ دیاں قبران تے جانا باعث برکت تے باعث رحمت تے حاجی عبدالکریم صاحب اللہ تعالیٰ انہ دی قبر تے کروڑا رحمت تاں فرمائے کہہ چھڑو آمین کوئی گناہ نہیں آئے اور میں ایک دعا کر رہا ہوں تسی آمین کہہ دے آجی او لوک جیڑے مدرسے نالتاون کار دینے او لوک جیڑے مدرسے نالتاون کار دینے ہر روز طالب المان دے لنگر دا احتمام کار دینے اور دو دو سو مان کنک جمع کر کے مدرسے دی خدمت کار دینے اور لکھان رپیہ جمع کرا کے اینا بچیاں دیاں اساتزادیاں تنہاماں اور اینا بچیاں دے لنگر ای جیڑا سسرہ سسرہ چل رہا ہے اللہ دے فضل و کرم نال ایک دعا تے قبول ہو گئی جی اے ممبر آگیا ہے میں ان موافع سوا سے کار چڑنا اے دے پھو نے میری خدمت بڑی کیتی ہے انہی خدمت کیتی ہے دے والد صاحب نے کہ میں ساری زندگی بھی ہو دا شکریہ دا کران تو میں نہیں کر سکتا سچائی نال تے حق نال تے چنگی آواز نال تے سونے لہجے نال میری خدمت کیتی ہے میری دعا ہے کہ یا اللہ اس نو قبر دے اندر کروٹ کروٹ او دی قبر نو جنت دا باغ بنا اپنی رحمت نا ٹھنڈیاں کار اپنے نور نا منور فرما میں ارزکار رہا ہے سانج جتنے میمبر نے مدرسے نال تاون کرنے والے مسجد نال تاون کرنے والے میں نہیں کہہ رہا ہے کوئی لکھ روپیہ دے رہا ہے او بھی ہو دے بے شامل ہے جی کوئی ککھ دے رہا ہے تو او بھی ہو دے بے شامل ہے اور او لوک بھی ساڑھنا شامل نے جیڑے انج کر کے ہتھ چکے دعا مانگ دینے یا لیس ادارے نو دین دگنی را چگنی ترقی عطا فرما میں سمجھنا لکھ روپیہ دین والے نالوں بھی اے لکھ روپیہ جے ساتھی نے دیتا ہے اے ہو سکتا ہے آج نہیں تے کل مک جائے مگر جیڑا بندہ دعا کر رہا ہے اللہ او دی قبول فرمالے دعا مکنی ہوئی نہیں دعا نہیں مکن لگی دعا قائم روے گی اور جاری ہو ساری رہے گا لکھان پہ یہ دین والے ہیں نو اللہ ازدان دے برکتہ عطا فرمائے دعا کرنو آلے دی خالی چولی اللہ اپنی رحمتنا برپور فرمائے میں تو آڑے گے اپیل کرنے تو بعد کام نو شروع کر رہا دعا کر رہا کرو یا اللہ ادارے دے جتنے معامل لوک نے سب نو خیر و برکتنا اللہ مال فرمائے ہن تو آڑے سامنے جی یا رسول اللہ وصل ملیک یا حبیب اللہ نت روز میں سو جانا یہ ہو یار دعا کر کے سرکار دے بوہتے مر جان وصدا کر کے نت روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے اے ہو یار دعا کر کے سرکار دے بوہتے مر جان وصدا کر کے محبوب دے بوہتے نا آئیوں تے کی آئیوں نا آئیوں تے کی آئیوں نی مر جان می تو خودشا لائی موت خدا کر کے نی مر جان می تو خودشا لائی موت خدا کر کے جینے دا مزایا وے پادے نے خود برکی پادے نے خود برکی اپنے آنکھتے آندے وچکار کھڑا کر کے اب ان بچوں کی دستار بندی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جنہوں نے جامعہ چشتیار عزویہ زیاؤل قرآن میں قرآن مجید حفظ کیا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ عنہ ارشاد فرمایا جس کا ایک بچہ حافظ قرآن ہو جائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عزت والا تاج عطا فرمائے گا لوگ پوچھیں گے یہ کوئی نبی پیغمبر ہیں تو کہا جائے گا نبی پیغمبر نہیں ہے یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں میں ملتمیز ہوں قبلہ پیر صاحب سے حاجی عاشق سیندار صاحب سے بھائی وامک سعید بٹ صاحب سے کہ آپ ان بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں اور ان کی دستار بنی فرمائیں سب سے پہلے ہمارے دورہ تفسیر کا ایک ساتھی رہا گیا مزمل صاحب تشریف لاتے ہیں آپ اکنا اپنا انعام وصول کرتے ہیں مزمل صاحب تشریف لا کے انہوں نے دورہ تفسیر قرآن پڑا تھا اپنی ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے تو تشریف لا کے ان کے بعد حافظ مزمل چشتی صاحب ازاد کشمیر سے تشریف لا کے انہوں نے یہاں پہ حفظ کیا ہے حافظ محمد مزمل چشتی صاحب تشریف لا کے انہوں نے حفظ کیا ہے حافظ محمد مزمل صاحب حافظ مزمل صاحب کی دستار بنی ہو رہی ہے پڑو لا الہ اللہ ہا اللہ پڑیے لا الہ حافظ مزمل کے بعد حافظ طیب چشتی مستری ٹھیکے دار محمد منشاہ صاحب تھٹا داد سے ان کے تعلق ہے ان کے شہزادے نے یہاں پہ حفظ کیا ہے ٹھیکے دار مستری محمد منشاہ صاحب حافظ محمد طیب چشتی صاحب کی دستار بنی ہو رہی ہے ان کے بعد حافظ محمد سکندر ان کے بعد حافظ محمد سکندر یہ سلیم پورا سے ان کا تعلق ہے انہوں نے یہاں پہ دستار بنی اپنی کروا رہے ہیں حفظ کیا ہے مدرسہ میں ان کے بعد حافظ محمد سعید منشاہ صاحب حافظ محمد سعید منشاہ صاحب پڑھو لا الہا انہوں نے تقسیم فرما رہے ہیں وامک سعید بات صاحب انہوں نے جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن میں حفظ کیا ہے حافظ احمد شریف صاحب ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ محمد اعتصام صاحب یہ محمد فیاض صاحب کے برخوردار ہیں ڈی سی کا لونی سے ان کا تعلق ہے یہاں پہ انہوں نے حفظ کیا ہے حافظ محمد اعتصام صاحب پڑھو لا الہا اللہ 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 حق لا الہ اللہ 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 ان کے بعد حافظ ابرار شاہ صاحب یہ سید آل رسول ہیں چاچا یمان اللہ صاحب ان کو انعام دیں گے نہیں حافظ ابرار شاہ صاحب یہ قبلہ پیر صاحب سے دستار بندی کروائیں گے اور ان کے بعد حافظ ابرار شاہ صاحب پیر صاحب سے دستار بندی کروائیں گے چاچا یمان اللہ صاحب سے انعام وصول کریں گے ان کے بعد حافظ محمد حضیفہ والمحمد منیر حافظ حضیفہ دیکھیں بچہ قد کے لحاظ سے دیکھیں عمر کے لحاظ سے دیکھیں یہ پیچھے بچایا حافظ محمد حضیفہ کتنی عمر ہے اور اللہ تعالی نے اس کو پر کتنی مہربانی فرمائیا ہے کہ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے نعرہ تکویر ابھی سب کی آواز نہیں ہاری با آواز بلان نعرہ جواب دیں نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جامعہ چشتیہ رزویہ دیا القرآن ان کے بعد حافظ زین العابدین دیکھیں حافظ زیفہ کا قط دیکھیں اور زین العابدین کا قط دیکھیں اس کی عمر دیکھیں اس کا باپ یہ ٹیلی فون کے محکمان میں لائن مین ہے مزدور آدمی ہے اور بیٹے نے دیکھو قرآن مجید پورا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے نعرہ تکویر نعرہ رسالت ان کے بعد حافظ محمد انس رزا ولد محمد اکرم حافظ محمد انس رزا ولد حافظ محمد اکرم صاحب ان کے بچے نے یہاں پہ جامعہ چشتیاں میں حفظ کیا ہے حافظ محمد انس رزا صاحب قبلہ پیر صاحب سے بامک شعید بچ صاحب سے اپنا ہی نام وصول کر رہے ہیں ان کے بعد حافظ امانت علی صاحب حافظ امانت علی صاحب ان کے بعد حافظ سلیمان شکیل صاحب حافظ سلیمان شکیل محمد شکیل حاجی محمد رفیق صاحب کا پوتا ہے انہوں نے یہاں پہ مدرسہ میں جب ان کی دادی فوت ہوئی اس کے بعد یہ مدرسہ میں داخل ہوا ہے اور ان کے بچے نے یہاں پہ قرآن مجید حفظ کیا ہے حافظ محمد سلیمان شکیل چشتی ان کے بعد حافظ محمد نبید محمود چشتی حافظ نبید محمود چشتی یہاں پہ انہوں نے جامعہ چشتیاں رزویہ زیال قرآن میں حفظ کیا ہے اور اپنی دستار بندی کروا رہے ہیں پڑھو لا الہ اللہ او لا الہ لا پڑھو لا الہ لا الہ اللہ لا الہ وامک سعید بچ صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے محمد علی بچ صاحب بھی بچوں میں انعامہ تقسیم فرمائیں گے حافظ محمد سلیمان شکیل صاحب حافظ نبید محمود چشتی صاحب حافظ امیر عمزہ حافظ امیر عمزہ حافظ امیر عمزہ صاحب حافظ امیر عمزہ یہاں پہ محمد جمیل صاحب کا برخوردار ہے اس نے یہاں پہ حفظ کیا ہے کاری نجیب اللہ صاحب سے اور اپنا انعام پیر صاحب سے وصول کر رہے ہیں حافظ امیر عمزہ پڑھو لا الہ سبا با باواز بلند پڑھو لا الہ ان کے بعد حافظ علی حمزہ والمحمد غزنفر یہ آجی اشرف صاحب کا نواسہ ہے حافظ علی حمزہ والمحمد غزنفر یہ ابن والی سے ان کا تعلق ہے یہ سامنے چانچتارے کوٹھی والے ان کے نانابو ہیں تو یہ یہاں پہ انہوں نے حفظ کیا ہے حافظ علی حمزہ صاحب نے ابن والی سے تشریف لاکہ یہاں پہ حفظ کیا ہے پڑھو لا الہ ان کے بعد حافظ محمد علی حیدر حافظ محمد علی حیدر محمد فیاض کیلہ دیدار مصطفیہ گجنوالا سے تشریف لاکہ یہاں پہ حفظ کیا ہے حافظ محمد علی حیدر حافظ محمد علی حیدر صاحب چاند سا ہوں گا حافظ محمد علی حیدر صاحب یہ تشریف لاکہ اپنی دستار بندی کرواتے ہیں ان کے ساتھ حافظ ساقب رسول والغلام رسول گجر غلام رسول گجر صاحب کا بیٹا حافظ ساقب رسول اس نے یہاں پہ آجو تسری آجو ان کا بھائی آیا ہے حافظ صاحب اعتقاب بیٹھے ہیں حافظ ساقب صاحب کا بھائی آکے اپنے بھائی کا انعام وصول کرتا ہے محمد ندیم گجر صاحب آکے اپنے بھائی کا انعام وصول کرتے ہیں حافظ غلام رسول گجر صاحب کا بیٹا میاں ندیم صاحب اگر کے لئے قریب قریب ہے اگے آجان میاں ندیم اکرم صاحب اگر ہیں مسجد میں آگے آجائیں سناور اشتر جندہ صاحب اگر مسجد میں ہیں تو آگے آجائیں چودری منیر وڑاج صاحب اگر مسجد میں تشریف لے ہیں تو آگے تشریف لے آئیں چودری موشن تنویر صاحب اگر مسجد میں آئے ہیں تو آگے تشریف لے ہیں تمام حضرات اے جیلے کھڑے ہو بیٹھ جو اے ہونہ صاحب صاحب کاری صاحب باندی دستار بندی فرمان کے باقی سارے حضرات بیٹھ جو کاری صاحب مول부�هین ا謀 اگر سفر اگر مولتا ہے ایسی پاری صاحب اے جس worst اجل دستار چاراج ستر جات Defingic سیارہ استریا محمد سربر صلی اللہ حق لا تمامی اب آپ تشریف رکھیں اب دیکھیں قرآندازی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ اب صلائی مشین قرآندازی کے سریعے نکالی جا رہی ہے سب سے پہلے پیر صاحب سب سے پہلے پیر صاحب پہلا انام پیر صاحب نکالیں گے حاجی عاشق حسین ڈار صاحب پیر صاحب نے حکم فرمایا ہے حاجی عاشق حسین ڈار صاحب یہ پہلے یہ ماشاءاللہ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جس بچی نے دورہ تفسیر میں پہلی پوزیشن اصل کی ہے وہ صلائی مشین کا انام ملے گئی ہے پہلا انام محمد عارف صاحب محمد عارف کلانی صاحب حاجی عاشق حسین ڈار صاحب سے مشین کا انام حصول کر رہے ہیں محمد عارف صاحب حاجی عاشق حسین ڈار صاحب سے اس کے بعد محمد اقبال صاحب رول نمبر چوالیس رول نمبر چوالیس فورٹی فور رول نمبر فورٹی فور چوالیس محمد اقبال صاحب محمد اقبال صاحب تھوڑے پچھے ہو جو بیٹھ جو باقی حباب بیٹھ جو ریکارڈنگ ہونے دیو ساری محمد اقبال صاحب اس کے بعد رول نمبر پندرہ بہادر علی صاحب رول نمبر پندرہ بہادر علی صاحب بہادر علی صاحب رول نمبر پندرہ ان کے بعد یہ بہادر علی صاحب کے دو انام نکلائے ہیں جی پندرہ بھی سولہ بھی دو بچی ہیں ان کی دونوں انام ان کے نکلائے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جامعہ چشتیہ رزویہ زیار قرآن ان کے بعد جو انام ہے رول نمبر ترتالیس محمد عیوب صاحب محمد عیوب صاحب محمد عیوب صاحب رول نمبر ترتالیس محمد عیوب صاحب اگر نہیں ہیں تو ہم پرچی دوبارہ ڈالیں گے محمد عیوب صاحب نہیں ہیں تو پرچی دوبارہ نکالی جائے گی ہیں تو آواز دے لیں محمد عیوب صاحب ہیں تو آواز دے لیں رول نمبر ترتالیس ایک دو نہیں رول نمبر تین اینڈ ہو گیا اب تیسرے پرچی نکالی جائے گی یہ ہو رہی جی عبد المجید صاحب عبد المجید صاحب رول نمبر انیس وہ ہو گئے وہ کونی اختر صاحب در نہیں نکلیا رول نمبر انیس عبد المجید صاحب عبد المجید صاحب رول نمبر انیس رول نمبر انیس عظیم کا نام نہیں نکلا رول نمبر انیس عبد المجید صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جامعہ چشتیہ رضیہ دیال قرآن آخری نام باقی ہے جی آخری نام باقی ہے آخری نام باقی ہے ایک پرچی اور نکلے گی ایک پرچی اور نکلے گی وامک سعید بات صاحب رول نمبر چھتیس محمد صدیق صاحب اگر ہیں موجود آواز دے لیں محمد صدیق صاحب رول نمبر چھتیس آگے آگے آنی آخری انام ہے محمد صدیق صاحب رول نمبر چھتیس انہوں نے اپنی سسٹر کا انام جو ہے یہاں پہ وصول کیا ہے رول نمبر چھتیس محمد صدیق صاحب تمامی اب آپ تشریف رکھیں اب پیر صاحب کا بیان شروع ہوگا تمام حضرات بیٹھ جو ایک واری محبت نہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ نہیں دو جہاں میں مثال محمد نہیں دو جہاں میں مثال محمد جمال خدا ہے جمال محمد جمال خدا ہے جمال محمد نماز محبت ادا کر لی میں نے جو سجدے میں آیا خیال محمد جو سجدے میں تمام محبت نماز محمد جو زکر ہو رہا ہے تسی نہیں زکر بھئی تسی ایک سیڑتے ہو جو توڑے گول قرآن پا کے صفحہ بناو سی دیا سی دیا بھئی ساب زیادہ ساب دا بیان ہو رہا ہے تے بڑی توجہو نہ سننا بھئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جا میں اچھستیا رزویہ زیادہ اور قرآن میں بچیاں دی خدمت تے چھے بڑے عدب نہ گزارش کرنگا کہ دروازے بند کر دیو تے باریاں بیشا کھول لو بار اسی صفحہ مچان لگیاں چھاتتے انہاں بزرگان لوکانے مردانے نماز پڑھنی ہے تے جنہاں نتھلے جگہ نہ ملے چھاتے چلے جو منیر دروازے کھول دے تاکہ لوگ چھاتے جا سکن وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اکتس میں کہ کرمہو امیم فضلہو جسیم ذکرہو الویت دولتهو سرمدیت صفاتہو سنیت سجایاہو مردیت لونہو ملیہن وجہو سبیہن لسانہو فسیحن برہانہو صحیحن علمہو وسیحن قدرہو رفیون قلبہو سلیمن شانہو عظیمن آیاتہو باہرتن معجزاتہو متواترتن خسائلہو محمودتن شفاتہو مقبولتن حجتہو ساتیتن حکمتہو بالغتن نسبہو ابراہیمیون حسبہو اسمائیلیون اصلہو ادمیون فرولویون الطافہو کریمتن افعالہو جمیلتن اخلاقہو حمیدتن اوصاف جلیلتن دینہو خیر لدھیان ذہنہو امدت الازہان جبرائیلو ومیکائیلو وزیراہو ابو بکرم وعمارو صاحباہو با آواز بلند سرکار کی بارگاہ اکتسو انور میں صلاة و سلام کا نظرانے عقیدت پیش کیجئے میرے عزیزو مختصر وقت میں مقام و مدھت مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں ارز کروں گا امید ہے کہ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیہ امی اللہ تیراتینا و داتنی و قد خراجا منہا نور اداعا لہا منہو قصور الشام میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مجسم ہوں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مجسم ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اپنی امی جان کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا انہوں نے کیا دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا اس نور کی روشتی میں شام کے محلات روشن ہو گئے تھوڑا سا آپ کو بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا بولنا پڑے گا کیا فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مجسم ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اپنی امی جان کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کیا دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا اس نور کی روشتی میں شام کے محلات روشن ہو گئے یہ میرے پاس خصائصِ کبرا بھی ہے موہبِ لدنیا میں دیکھ لو سیرتِ حلبیہ میں دیکھ لو عربی میں فارسی میں اردو میں جتنی بھی سیرت مبارکہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوئی شام کے محلات روشن ہو گئے شام کے محلات ایک دفعہ بولو بھی یہ ذرا مواد زیادہ ہے جلدی مجھے چلنا پڑے گا بار بار رکنا نہ پڑے شام کے محلات شام کے محلات روشن ہوئے پر ایران میں کیا آیا ایران میں آیا زلزلہ شاہ فارس کے محل کے چودہ منارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے ایران میں آیا زلزلہ ایران میں آیا ایران میں آیا زلزلہ پر شام کے محلات روشن ہوئے یہ کیا بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا یا دونوں کے محلات روشن ہوتے یا دونوں میں زلزلہ آتا وجہ کیا ہے شام روشن ہوا ایران میں زلزلہ آیا سمجھ آئی ہے بھئی بولو نا سمجھ آئی ہے شام کے محلات روشن ہوئے ایران میں آیا زلزلہ بات یہ ہونی چاہیے تھی یا دونوں جگمہ گاتے یا دونوں میں زلزلہ آتا پر ایسا نہ ہوا ایران میں آیا زلزلہ شام کے محلات چمکے کیوں کیونکہ شام میں رہتے تھے عیسائی جن کے پاس وہ انجیل کا نسخہ موجود تھا جس کے اندر پیارے مصطفیٰ کی شانِ حسن و جمال تذکرے تھے وہ سرکار کی ولادت کے انتظار میں تھے کہ کب پیارے محبوب کی جلوہ گری ہو وہ ولادت کے انتظار میں تھے وہاں پر چمک پڑی وہاں پر نور چمکا ایران میں کون رہتے تھے ایران میں رہتے تھے مجوسی ایران میں رہتے تھے مجوسی جو آگ کی بوجا کرتے تھے حضور کے تذکرے سے حضور کے چرچے سے حضور کے حسن جمال سے حضور کے جود و نوال سے حضور کے خسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی اللہ نے فرمایا جہاں میرے محبوب سے دلچسپی نہیں ہے وہاں پر زلزلہ آئے گا جہاں پر محبوب کا ذکر نہیں ہے تذکرہ نہیں انتظار نہیں وہاں پر زلزلہ آئے گا جہاں پر محبوب کا انتظار ہے وہاں پر نور چمکے گا وہاں پر نور چمکے گا تو میرے دوستو حضور کے تذکرے ہوتے رہیں گے حضور کے چرچے ہوتے رہیں گے حضور کا ملاد ہم کرتے رہیں گے ملاد والی رات آتی رہے گی نجدیوں کی مسجدوں میں زلزلہ آتا رہے گا عاشقوں کی مسجدیں جگمگاتی رہے گی او نہیں او نہیں گھاٹے بھی جاندہ جہانوی چھو دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندہ جے کوئی چند و لے کر کے مو تھکے دسو چندہ بلاکی کھٹ جاندہ یاد کر دینے جنہو حضور صاحب پہنچ شہر مدینیوں چھٹ جاندہ ایدھر نعرہ رسالت دا لوڑ عاشق او در منکران دا سینہ پھٹ جاندہ ہون آکھو یا رسول اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے دوستو احادیث پاک جتنی چاہوں الحمدللہ بیان کر سکتا ہوں ساتھ میں تھوڑے سے صوفیانہ واقعات بھی عرض کرتا چلوں گا انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے آپ کے پردادہ جانتے کاضی آکی رحمت اللہ علیہ کون کاضی آکی رحمت اللہ علیہ اب کاضی آکی رحمت اللہ علیہ یہ خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ جن کے مرید ہیں گولڑا شریف سیال شریف والوں کے سیال شریف تونسہ شریف والوں کے تونسہ شریف آگے محار شریف والوں کے اور ادھر سے ایک شاخ چلی خاجہ غلام فرید کی طرف وہ بھی خاجہ محاروی کا فیض ہے تو قاضی آکی رحمت اللہ علیہ بازار میں گڑھ خریدنے کے لئے گئے کیا خریدنے کے لئے گڑھ خریدنے کے لئے گئے ایک ہندو دکاندار تھا آپ اس کی دکان پر گئے گڑھ خریدنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا گڑھ پسند کیا آپ نے وہ گڑھ خرید لیا آپ کے ساتھ جو مرید تھے نا ان میں سے ایک مرید بھاگ کر گیا گڑھ کو اوپر نیچے سے چیک کرنے لگا کہ آیا جو اوپر ہے وہ نیچے بھی وہی ہے اوپر نیچے سے ایک ہے جب وہ آپ کا مرید آگے بڑھ کر گڑھ کو چیک کرنے لگا نا تو ہندو سرائیکی میں کہنے لگا جب قاضی آکر رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا آپ پر وجد تاری ہو گیا کئی دن وجد کی قیفیت رہی بعد میں مریدوں نے پوچھا یا حضرت اس میں وجد والی کونسی بات تھی اس نے تو یہی کہا تھا آپ نے ہمارے ساری گل ہی آئے سارا خلاصہ ہی آئے اتے بھی ہکے تھلے بھی ہکے او دے جا خدا کو ہی نہیں ہے یہ دے جا مصطفیٰ کو ہی نہیں دوستو عقیدہ لینا ہے عقیدہ لینا ہے صوفیہ سے عقیدہ لینا ہے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی سے جنہوں نے آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہے اتیف سرامن تلاتی ہی وشزب بدا من وفراتی ہی فسکر تہنا من نظراتی نینہ دیا فوجہ سر چڑیا تو عبرو کوس مثال دسن جگو نوکے مجداد تیر چھٹن لبا سرخ آکھا کے لالے جمن چٹے داند موتیدیاں ہن لڑیا ہجرے تھی مسید آؤ ڈھولن نوری چھات دے کارن سارے سکن دو جاگے اکھیاں رادہ فرش کرن سب انسو ملک ہورا پریا یہ کس کا ترجمہ ہے حضرت عبدالرحمان جامی کی نات کا زے حجرہ پائے درسہنِ حرم نے بفرقے خاکے رہے بوساں قدم نے یا رسول اللہ حجرہ مبارک سے قدم نکالیے ہم غریب اپنے سر کو پیش کریں گے اس پر قدم رکھ کے آپ باہر تشریف لائیے حضرت جامی کون ہے امامِ آشکان جب مدینہ پاک روزہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو کہتے السلام علیکہ یا امام المرسلین اے نبیوں کے امام آپ کو میرا سلام ہو کون حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا امام المرسلین قبرِ انور میں سے آواز آتی ہے وَا عَلَيْكَ السَّلَامِ یا سِرَاجَ الْأُمَّ اے اس امت کے چراغ تجھے بھی میرا سلام ہو اب ہم پوچھتے ہیں جامی آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے جب آپ سلام کرتے ہو روزہ پاک میں سے آواز آتی ہے ہم ان بدبختوں سے عقیدہ نہیں لیں گے تبلیغیوں سے عقیدہ نہیں لیں گے کیوں پلے نہیں دھیلا تکردی میلا میلا ہم عقیدہ لیں گے حضرت جامی سے جو کہتے ہیں سلام علیکہ یا امام المرسلین تو قبر میں سے آواز آتی ہے وَا عَلَيْكَ السَّلَامِ یا سِرَاجَ الْأُمَّ اے اس امت کے چراغ تجھے بھی میرا سلام ہو جامی سے پوچھو تیرا عقیدہ کیا ہے تو فرماتے ہیں سگت راکاس جامی نام بودے کہ پر زبانت آیت گہے گہے عرض کی پیر جی ایدہ ترجمہ پنجابی کر دیو پھر میرا لشانہ فرمائے ایدہ ترجمہ اے وے ہما سگم مدینے دی گلیدہ اہو رتبہ ہے ہر کامل ولیدہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یار نبی کے تیوانے سجبال نبی کے تیوانے تم خار نبی کے تیوانے تم حبل نبی کے تیوانے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اولام ہے اولام ہے رسول کے اولام ہے اولام یہ سلم ہے میرے دوستو انتہائی توجہ رہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وسیعت فرمائی فرمایا اے میرے بیٹے شیس جب تو کبھی بھی اللہ کو یاد کرے تو فوراں اس کے ساتھ پیارے حبیب کو بھی یاد کرنا چشتی ذوق والے لوگ بیٹھے ہو لوگ سمجھتے ہیں شاید صوفیہ ان باتوں پر اظہار خیال نہیں کرتے میں آپ کو حضرت خاجہ سیالوی پیر میرے علی شاہ صاحب کے واقعات کا میں بڑا حافظ ہوں آپ کے کلام کا بھی لیکن آپ کو میں حضرت خاجہ سیالوی کا ایک فتوہ سنا دیتا ہوں حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ لے جو شیخ الاسلام تھے حقیقی معنوں میں شیخ الاسلام تھے اپنے دور کا سب سے پڑا لکھا پیر حضرت خاجہ سیالوی رحمت اللہ لے آپ کے ایک مرید کو ہو گیا فالج کیا ہو گیا فالج آپ کے پاس آئے عرض کی یا حضرت کوئی دم کرو کوئی تعویز دیو میرا فالج دور ہو جائے آپ نے فرمایا دم تعویز چھڑ دے تیرے کھردے قریب کوئی ایسے لوگ رہن دے رہے جڑے حضور ہوں اپنا مسلی کہن دے رہن دے رہن دے رہن دے روز اس گھر بل مو کر کے پشاب کر دیا کر تیرا فالج چھڑ ہو جائے گا یہ نسخہ ہے خاجہ سیالوی کا ساتھویں دن وہ بندہ دوڑتا ہوا گیا کہنے لگا یا حضرت پہلے اٹھ نہیں سکتا تھا اب دوڑنے لگ گیا ہوں تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کے نظریات اب وقت بہت مختصر ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے وسیعت کیا کی اے میرے بیٹے خصائصِ قبرہ امام سیوتی فرماتے ہیں حضرت شیص علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے فرما بیٹے جب بھی تُو کبھی اللہ کا ذکر کرے تو فوراً ساتھ پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا کیوں اس کی ساری صرفی نہوی ترقیب الحمدللہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں درسیات کا بھی طالب علم ہوں پس بے شک میں نے ان کا نام عرش کے پائیوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے بیٹے اس وقت میں گارے میں تھا روح اور مٹی کے درمیان تھا جسم اور مٹی کے درمیان تھا پھر میں نے سارے آسمانوں کی سیر کی بیٹے مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں پر حضور کا نام رب کے نام کے ساتھ نہیں لکھا ہوا آپ نے فرمایا بیٹے جب اللہ نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو جنت میں کوئی محل ایسا نہیں کوئی کھڑکی ایسی نہیں جس کے اوپر اس میں محمد نقش نہ ہو پھر فرمایا آپ نے فرمایا بیٹے میں نے موٹی آنکھوں والی ہوروں کے سینوں پر بھی اس میں محمد دکھا ہوا دیکھا ہے وَعَلَىٰ وَرَىٰ کے قَسَبِ آجَامِ الجَنَّةِ وَعَلَىٰ وَرَىٰ کے شَجَرَاتِ طُوبَا وَعَلَىٰ وَرَىٰ کے صِدْرَاتِ الْمُنْتَحَا وَعَلَىٰ اَطْرَافِ الْحُجَبِ پردوں پر بھی لکھا دیکھا اب اگلی بات جو قابل توجہ ہے وَبَيْنَ آئِنِ الْمَلَائِكَةِ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیس میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے اندر بھی اس میں محمد دکھا دیکھا ہے بَيْنَ آئِنِ الْمَلَائِكَةِ میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے اندر بھی اس میں محمد دکھا دیکھا ہے ہمارا کوئی بندہ اسرائیل کو دیکھ لینا تو تارے لگ جاتا ہے آنکھیں بھی باد والے آ کر بند کرتے ہیں پوچھا کیوں کہنے لگے فرشتے کو دیکھ بیٹا ہے تو عام بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ فرشتے کو دیکھے اس کی روح نکل جاتی ہے نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پڑھ بھی لیتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ہے مقامِ نبوت کہ نبی اکھا جکھا پا کے پڑھ بھی لیندہ فرشتے دیاں کھا وچ کی لکھیا ہویا ہے اور پھر فرمایا کن فا یکون تکل دی گلے اصا پہلوں پریت لگائی تمہیں حرف نشان اہا جدیتی میم گواہی آج بھی سنو اوپے دستے بیلے بوٹے کا ہی میرے علی شہر علتائیوں بیٹھے جد سکھ دوہانو آئی یار جذبے نہ نعرہ لاؤ نعرہ رسالت بس لوگ لوگ محبت میں دلیلیں طلب کرتے ہیں محبت میں دلیل نہیں طلب کی جاتی حضرت امی ایمن سے پوچھا حضور کا پشاہ مبارک کیوں بھی یا کہنے لگی محبت جو کرتی ہوں قرآن کی کون سی آیت ہے جو اس پر دلالت کرتی ہو کہ حضور کا پشاہ مبارک پی جاؤ حضور نے پیالے میں پشاہ مبارک دیا امی ایمن پی کر آگئی کیا دلیل ہے محبت پیالے میں خون مبارک دیا عبداللہ بن زبیر پی کر آگئے کیا دلیل ہے محبت کیا دلیل ہے خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی کے اندر حضور کے بال سلوائے کیا دلیل ہے کیا دلیل ہے صحابہ اکرام حضور قروع بن مسعود ساقفی بیان کرتے ہیں حضور کے لعاب دہن کو چہروں پر ملتے ہیں حضور کے وضو کے پانی کے لیے جھگڑے کرتے ہیں دلیل کیا ہے حضور نے امی ایمن سے پوچھا حضور کا پشاہ مبارک کیوں پیا کہنے لگی محبت جو کرتی ہوں حضور نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا حضور کا خون مبارک کیوں پیا کہنے لگے محبت جو کرتا ہوں حضور کا ملاد کیوں کرتے ہو کہنے لگے محبت جو کرتے ہیں دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے امہ حبوب جی ظلف کا مند اندر جد فس جائیے پھر پھڑک نہ کی جد محبوب تی ظلفان دے سیر جو گے پھر دلیل کی لبنیاں محبوب تی ظلف کا مند اندر جد فس جائیے پھر پھڑک نہ کی رکھی قدم جمع کے عشق اندر سخت کھاٹیاں ویک کے تھڑک نہ کی جنا فا فراک دا گل پایا دس اونانو جانیاں چھڑک نہ کی اور لگی جاگ تا کنی دی آسوئی کچھے دو دنو عالمار رکھنا کی تجھے ابی تک تجھے کسی کی جاگ نہیں لگی کسی اللہ والے کی نظروں کا اثیر ہدا پھر پتا چلے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے عقیدہ لیں گے پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی سے جنہوں نے آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے فرماتے مجھے خیال میں حضور کا چہرہ مبارک جب آیا حضور کی ظلفوں سے اتنی تیز خوشبو نکلی فسکر تو ہنا من نظراتہی محر علی شاہ اس خوشبو کی تاب نہ لاکر گر پڑا فسکر تو ہنا من نظراتہی نینادیاں فوجان جد چڑیاں یا سر چڑیاں نینادیاں فوجان دیکھا انہوں نے دیکھا جنہوں نے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چھپ کر محر علیہ تھے جا نہیں ڈھولن دی جنہوں نے دیکھا ان کا یہ نظریہ ہے عقیدہ ہم ان سے لیں گے شمائل ترمزی کو اٹھا کر دیکھو ترمزی کو اٹھا کر دیکھو حضرت برابی نازم سے روایت ہے حضرت مولی کائنات سے روایت ہے وہ کیا فرماتے ہیں حضور کی مثل نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا جس کو پیر محل علی شاہ صاحب گولڑوی نے یوں بیان کر دیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی چھپ کر محر علیہ تھے جا نہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی چھپ کر محر علیہ تھے جا نہیں بولڑ دی ایک سندھی بابا جی تھے وہ حضرت پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے یہ واقعہ آپ میں سے کسی نے نہیں سنا اللہ ما شاء اللہ کوئی ایک آدھ ہو سکتا ہے سندھی بابا جی مرید ہو گئے پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر محل علی شاہ صاحب کے تو کسی نے کہا پیر محل علی شاہ صاحب کہ جب بیعت ہو گئے نا تو ایک نے کہا پیر اتھے پھڑنا چاہیے جاں جتے پیر ساڑھے نکاح جنازے میں چاہ سکے تو اسی جاؤ بیعت واپس گھر کے آؤ بابا جی سندھ سے چلے گولڑا شریف بیعت واپس کرنے کے لئے آئے اب وہاں پر معمول یہ تھا کہ مغرب کے بعد ملاقات نہیں ہوتی وہ آرام کے لئے انہیں چار پئی دے دی گئی مسجد کا راستہ دکھا دیا گیا بابا جی رات کو سو گئے خواب میں کیا دیکھا یہ میرا ہاتھ ہے اس کے اندر سونے کا کڑا ہے یہ آگے خاجہ گولڑوی کا ہاتھ ہے اس میں بھی سونے کا کڑا ہے آگے خاجہ سیالوی کا ہاتھ ہے اس میں بھی سونے کا کڑا ہے اس سے آگے خاجہ تونسوی کا ہاتھ ہے اس میں بھی سونے کا کڑا ہے آگے خاجہ محاروی کا ہاتھ ہے اس میں بھی سونے کا کڑا ہے اور آخر پر اس سونے کی زنجیر کو پیارے آقا نے پکڑا ہوا ہے آپ اس زنجیر کو اس طرح ہلا رہے ہیں بابا جی صبح بیدار ہوئے ابھی عرض نہیں کی پیر صاحب نے دور سے آتا دیکھ کر آپ نے فرمایا بابا جی دسو فر کی سلا آئے عرض نہیں کی آپ نے فرمایا بابا جی دسو فر کی سلا آئے بابا جی نے کہا پیر جی اس خاندان نو چھڑیا اس قبیلے نو چھڑیا اس کاربار نو چھڑیا جنا تو ہڑے تو دور کرے ان بابا جی کی قبر بھی گولرہ شریف میں بنی مولانا غازی رحمت اللہ علیہ جو مدرسہ سولتیاں میں تھے ان کی طرح ان کی قبر بھی وہاں پر بنی بابا جی نے ہمیں کیا بتایا جو مرشد سے دور کرے جو ولی سے دور کرے جو نبی سے دور کرے اس خاندان نو بھی چھڑ دے اس خاندان نو بھی چھڑ دے اس کاروبار نو بھی چھڑ دے اس بیوپار نو بھی چھڑ دے اس کملے یار نو بھی چھڑ دے میرے دوستو قبر کے اندر کسی تبلیغی نے تجھے بچانے کے لیے نہیں آنا کسی نجدی نے بچانے کے لیے نہیں آنا ماں ساتھ چھوڑ جائے گی کہو ساتھ چلو کہے گی نہیں یہاں پر روں گی قبر میں ساتھ نہیں جاؤں گی باپ ساتھ چھوڑ جائے گا بھائی ساتھ چھوڑ جائے گا بہن ساتھ چھوڑ جائے گی جب کوئی نہ ہوگا یہ جن کے لیے تُو مصطفیٰ کی بارگاہ سے دور ہو رہا ہے یہ تو سارے تیرے موں پر مٹی ڈال کر آ جائیں گے جب سب چلے جائیں گے پھر کون آئے گا قبر کی کھڑکی کھلے گی ودہا کے چہرے والا حامیم کی ظلفوں والا مازا کے دوروں والا ظلفیں ہلاتا ہوا قبر کے اندر آ جائے گا اور فرمائے گا امتی فکر نہ کر جہاں سارے تیرا ساتھ چھوڑ گئے وہاں تیرا ساتھ نبانے کے لیے میں تیرا آقا قبر کے اندر آ گیا ہوں پنجابی کا شاعر ہے محمد بوٹا پر بات بڑی کمال کی کر گیا جڑے کیندے سی مرانگیں نال تیرے جڑے کیندے سی مرانگیں نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جدو باغ بچ کھدانے وال کھولے پنچھی اٹھ گے مار اڑا ریاں نے اوہ محمد بوٹیا سارا جہان چوٹا نبی باغ دیا سچیاں یاریاں نے میرے دوستوں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کا صبحوں کا وضوع کرواتے تھے ایک دن درہ رحمت جوش میں آ گیا حضور نے فرمایا ربیہ جو چاہو مانگ لو شیخ محقق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صل فرمود و تخصیص نہ کر دے بے مطلوب خاص معلومی شبد کہ کار ہما دست حمت و کرامت اوست ہر چے خواہد ہر کیرہ خواہد بے اذن پروردگار خود بے دہد حضور نے صل فرما کر کسی کام کی تخصیص نہ لگائی کوئی قید نہ لگائی اس کا مطلب گیا کہ ہر کام پیارے آقا کے اختیار میں ہے جس کو چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا اس آلو کا آپ سے مانگتا ہوں اس آلو کا آپ سے مانگتا ہوں صحابی کا نبی سے مانگنا صحابی کا مانگنا وہابی کے مو پر تمانچہ ہے کے نہیں ہے اس آلو کا آپ سے مانگتا ہوں مرافقاتہ کا آپ کو مانگتا ہوں فی الجنات جنت میں مانگتا ہوں حضور نے فرمایا عوی غیر ازالی کا ربیہ کچھ اور بھی مانگ کہا بس اپنا مدہ بیان کر دیا کہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں صحیح فرمود تخصیص نہ کر دے بے مطلوب خاص معلومی شبت کے کار ہما دستے حمد و کرامت اوس ہر چے خواہد ہر کیرا خواہد بے ازن پروردگار خود بے دہد جس کو چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں کوئی قید نہیں حضرت جامی روزہ پاک پر جا کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا امام المرسالین اور روزہ پاک میں سے آواز آتی ہے جامی خیریت سے آئے ہو خیریت ہے اور جب جاتی دفعہ حاضری دیتے ہیں آواز آتی خیریت سے جاؤ خیریت سے آؤ جب آخری مرتبہ گئے تو صرف یہی آواز ہے خیریت سے جاؤ یہ آواز نہیں خیریت سے آؤ جامی خش کھا کر گر پڑے پتہ چل گئے یا رسول اللہ یہ پھیرا آخری پھیرا ہے ہر امتی ان کی نگاہ پاک میں ہے حضور نے فرمہ ہر امتی کل امت میرے پاس گزشتہ رات میرے حجرے میں پیش کی گئی جتنا تم سب ایک دوسرے کو جانتے ہو میں اس سے بڑھ کر تمہیں جانتا ہوں پیارے آقا علیہ السلام دیر سے تشریف لائے سبو کی نماز کے لئے صحابہ اکرام نے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم لوگ سورج کو دیکھ لیتے جب حضور تشریف لائے حضور نے نماز پڑھائے اس کے بعد پیارے آقا نے چھ رہے انور ہماری طرح موڑا حضور نے فرمائے اے میرے صحابیو آتانی ربی فی احسانی سورہ آج میرا رب احسن سورت میں میرے پاس آیا فَوَدَعُ فَوَدَعَ يَدَهُ بَيْنَا كَتِفَيَّا حَتَّى وَجَدُ بَرْدَحَا بَيْنَا صَدَيَّا فَتَجَلَّ لِي كُلَّ شَئِن فَعْلِمْتُ مَا فِي سَمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی میرے لئے ہر شہر اوشن ہو گئی پس میں جان گیا جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمینوں میں تھا توجہ ہے فَوَدَعَ يَدَهُ بَيْنَا كَتِفَيَّا اس حدیث پاک پر تفسرہ کرتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب حضور دیر سے جو آئے تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ نماز پڑھ لیتے پر صحابہ نے نماز نہ پڑھی حضور آئے حضور نے آ کر جماعت کرائی صحابہ نے پھر پڑھی کیوں صحابہ کا یقیدہ ہے کہ ان کے بغیر جو ادا ہے جو ان کے بغیر ادا ہے وہ اس درجے کو نہیں پاسکتی جو ان کے ساتھ قضاء ہو جائے ان کے ساتھ قضاء ان کے بغیر ادا سے افضل ہے حضرت براہ کہتے ہیں ہم صحابہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تب تک کوئی سجدے میں نہ جاتا جب تک ہم حضور کے روخ ود دعا کو دیکھنا لیتے ہیں یہ نہ فرمائے حتی اراہو بلکہ فرمائے حتی نراہو تب تک کوئی سجدے میں نہ جاتا جب تک ہم حضور کے روخ ود دعا کو دیکھنا لیتے صحابہ نے بتا دیا کہ ہم صحابہ این حالت نماز کے اندر این حالت نماز میں نماز کے اندر عبادت خدا کی کرتے ہیں زیارت پیارے مصطفیٰ کی کرتے ہیں تب تک کوئی سجدے میں نہ جاتا صحابہ کعف کا واقعہ بیان کرتے ہیں وہاں پر حضرت عبو بکر صدیق خلافہ راشدین کی ساری کرامات بیان کی اور اس کے بعد عقیدہ ہم نے لینا ہے اللہ کے ولیوں سے عقیدہ لینا ہے صحابہ سے عقیدہ لینا ہے حضرت عبو بکر صدیق سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے حضرت عبو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا سارے صحابہ جمع ہیں صحابہ نے پوچھا اے یارِ غارِ رسول وصال کے بعد آپ کو دفن کہاں پر کریں حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا میری چار پائی کو روزہ رسول کے سامنے لے جانا عرض کرنا ہے یا رسول اللہ غلام حاضر ہے دروازہ کھل گیا تو اندر دفن کر دینا ورنہ واپس لے آنا لما حملت جنازته جب حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا گیا اٹھا کر سرکار کی قبر پاک کے سامنے رکھا گیا دروازے کے سامنے رکھا گیا اور کیا کہا گیا ونودیا اسلام علیک يا رسول اللہ صحابہ نے کہا اسلام علیک يا رسول اللہ حاضر عبو بکر بالباب یہ عبو بکر دروازے پر ہے یہ عبو بکر کی مید دروازے پر ہے یہ کس عقیدے کے تحت کہا اسی عقیدے کے تحت کہ ہمارا نبی قبر کے اندر چلا جائے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے جواب دینا چاہے جواب دے بھی سکتا ہے حاضر عبو بکر بالباب فَإِذَ الْبَابُ قَدْ إِنْ فَتَحًا اسی وقت دروازہ کھل گیا جب کہا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ خود بخود دروازہ کھل گیا آواز گئی یہ ہمارے اکثر مقررین پڑھتے ہیں ادخل ادخل حبیبہ الہبیب داخل حبیبہ داخل ہوتا ہے داخل ہونا ادخل حبیبہ الہبیبہ یار کو یار کے پاس داخل کر دو یار کو یار سے ملا دو تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں مصطفیٰ صدیق سے جدا نہیں کس عقیدے کے تحت کہا اسی عقیدے کے تحت کہ جس کے تحت وہی عقیدہ جو آج ہم تک پہنچا ہے اسی عقیدے کے تحت کہ جس کے تحت آج ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں جواب دینا چاہیں جواب دے بھی سکتے ہیں ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور تکیا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن رات ہوندہ اے ہو شور تکیا اللہ والے ہنگل مکار چھلی تو ساں مور تکیا ساں مور تکیا تمامی حباب کھڑے ہوگے ساں مور تکیا تمامی حق مانگ کی اس پس پانک پہ لاؤں سنا سیدہ زہیر طیبہ تاہیرہ سیدہ تاہیرہ قریبہ تاہیرہ جان احمد کی رات میں لاکھو سلا جس کی منبر بردنی گردن ہے آلیاں جس کی منبر بردنی گردن ہے آلیاں اس قدم کی قرآن مطمئے لاؤں سلام جس کی ہر ہر عقا سنت مصطفیٰ مصطفیٰ ایسے پیرے قریبت پہلا رحمت پہلا حسیوں ہم لو تاہن کے مصطفیٰ پاہ لاؤں حسیوں حسیوں خوشوں حسیوں جانِ رحمت پہلا کھون سلام شمعِ غز میں دیتا ایک پہلا کھون سلام اپنی اپنی جگہ پر تصریر رکھیں جمعہ تلویدہ ہے پھر رمضان نصیب ہو یا نہ ہو وعدانی صبح روزہ ہوتا ہے کہ روزہ ہے اپنی اپنی جگہ پر تصریر رکھیں اپنے دیروں میں ہاتھ رکھیں کہ بلا بھی احسان اللہ آپ فرمائیں گے کہ باہت اللہ آپ فرمائیں خانم اٹھاہم ا کیلئے ہاتھ کر پھر تصویر پھر تصویر راکھیں ایسی طور پھر تصویر آمین مقصد مراد کے بہتے ہیں سب کے جائز دینی جانچان مقصد مرادا صرف اللہ علیہ وسلم اور ایکریم اپنے پیار حبیب صادتا ہونے والی سکتتا صدکہ اپنے پیار حبیب صدکہ ایک اُلا دنوں اُلا دینینا اتا فرآہ قرض تعالیٰانوں کرجاتوں کی جات اتا فرآہ یہ بارا نو شائد کاملہ اتا فرآہ پیار ہدایتا نوŻ سکنہ سکونہ سکونہ اتا فرآہ والے کریم اپنے قیر حبیبتہ صدقہ اس پورے علاقے ہوا پا رشاہ تھا اللہ مستاد علماء مستاد علماء مستاد علماء مزید پارگاہ جو بڑیاں امرا عطا فرما دین دی مسئلہ دی مزید خدمت دی توفیق اللہ فرما ساتھ جاتاں دی باتا مخترمان مزید پارگاہ جو سید شفائی کاملہ عطا فرما والے کریم اپنے قیر حبیبتہ صدقہ سب سنگیان دی حاضری اپنی بارگاہ چکمون فرما ساتھ جان مال اولاد روزیاں پر کفتا فرما عظیم بارگاہ بچو اپنی رحمت نے کرم نے فضل نے جسل نے رسل نے سکون نے جوادے کھڑے رکی والے کریم سختیاں تقریفہ مسئلہ بیماریاں بلشانیاں دو فرما والے کریم شیطان دی شہر کو محفوظ رکی نظر برد کو محفوظ رکی حسدین دی حسد کو محفوظ رکی والے کریم سمی زندہ رکی حضور تی غلامی میں زندہ رکی عسل سے مہت نمی حضور تی غلامی میں چکون گا عسل کے حضور تی غلامی میں زندہ رکی والے کریم سمی زندہ رکی حضور تی کفتا فرما محمد اللہ تعالیٰ رکی حضور تی شہر موسیقی موسیقی